مشتری کون ہوتا ہے مشتری ہوتا ہے خریددار یا بائر تو مشتری اشار باس کیوں رہنا چاہیے ڈیل میں کوئی دھندلی ہوتی ہے کوئی فراڈ ہوتا ہے وہ بائر کے ہی پیسے جاتی ہیں جنرلی کاکجز کے بنا کے اس کو مارکٹ میں اتارا ہوا ہے اور مالک کو اس کے بارے میں ہاں دوستو آپ کے اپنی چینل پروپٹی گروکل میں آپ کا سواگت ہے راجون سنگھ مالی دوستو آج کا جو ٹوفک ہے امپورٹنٹ ہے مشتری ہوتا ہے مشتری ہوتا ہے خریددار یا بائر تو مشتری ہوتا ہے کیوں رہنا چاہیے اس کا مطلب ہے بیویر دا بائر جو بائر ہے اس کو بیویر کیوں رہنا چاہیے کیوں کہ جب بھی کوئی کسی بھی ڈیل میں کوئی دھندلی ہوتی ہے کوئی فراؤڈ ہوتا ہے وہ بائر کے ہی پیسے جاتی ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بائر کوئی نقصان ہوتا ہے نہ کسی دلال کو نقصان ہونا ہے اور نہ بیچنے والے کو کیونکہ وہ تو پہلے انٹینشن میلہ فائیڈ لے کے آئے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ گڑ بڑ کرنے کرنی ہے تو وہ گڑ بڑ کر کے چلے جاتے ہیں آپ یدی خریددار ہو تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگ سکتا ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کر رہا ہوں میرے ساتھ یہ تقریباً چھ ساتھ سال پرانی بات ہے کوئی نو فیس میں ایک پلوٹ بکتا تھا انڈسٹری پلوٹ دو وہ بیچنے کے لیے آئے جب بیچنے کے لیے آئے تو میں نے میرے کو انہوں نے کاغج بغیرہ آگے میرے سامنے رکھے تو کاغجوں میں کچھ کمییں پائی گئیں اور کاغجوں کے کمیوں کے بعد پھر میں نے ان کو پوچھا کہ بھائی یہ آپ کے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ بغیرہ ہوں گے کچھ اور ہوں گے تو انہوں نے یہ پلوٹ کسی لیڈی کے نام پہ تھا لیڈی بیٹھی تھی پاس میں تو لیڈی کے نام پہ انہوں نے ووٹر کارڈ بھی بنایا ہوا تھا جو دوسرے کوئی ڈاکومنٹ وہ سارے بنایا ہوئے تھے پین کارڈ بھی تھا اس کے پاس تو میں نے جب دیکھ کے میرے حرانگی ہوئی کہ میرے یہ ڈاکومنٹ تو بنا سمال انڈسٹری ایکسپورٹ کرپریشن پی ایس آئی ای سی اس میں فون کیا تو وہاں پتہ لگا کہ یہ پلوٹ جو ہے ڈبل پور نائن فیز نائن کا پلوٹ بکی نہیں رہا تو کسی نے جلی کاکج اس کے بنا کے اس کو مارکٹ میں اتارا ہوا ہے اور مالک کو اس کے بارے میں کوئی بھنک لگ جکی تھی اس کو پتہ لگ جکا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کوئی ایسی گھڑ پڑ کرنے بڑا ہے تو جب پتہ لگا کہ اس میں کوئی گھڑ پڑ ہے تو میں نے جب دوبارے ہم اس کے مطلب فون کرنے کے بعد پی ایسی میں فون کرنے کے بعد جب اندر گئے تو وہ لوگ بھاگ جکے تھے تو جو خریدہ جو مالک تھی مطلب بیچنے والی تھی لیڈی اوریجنل لیڈی تھی جو جب ہم اس کو ملے تو انہوں نے میرے کو بولا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا اس بات کا تو میں نے کہا بھئی پہلے تو اس کے پاس فائل پوری نہیں تھی فائل پوری نہیں تھی پہل پوری نہ ہونے کے بعد پھر میں نے ان کا سوال کیا ان سے کہ بھائی یہ پلوٹ کب لیا تھا پھر کس کے لیے لیا تھا ہے کس میں کتنے پیسے بھرے تھے کیوں پیسے نہیں بھرے پیسے کیوں نہیں بھر پائے اور کیا اس میں پروڈکٹ بنانا جانا تھا جب میں نے ایتنے سوال کیے تو وہ لوگ جو سامنے والی لوگ تھے وہ رفو چکر ہو گئے مطلب وہ کنفیوز ہو گئے کنفیوز ہونے کے بعد ان کو پتہ لگیا کہ یہاں پر ڈال کرنے والی نہیں تو اسی طریقے سے یہ بہت ضروری ہے یدی آپ بیویر ڈی بائر بڑا فارمولا یدی آپ خرید دار کے طور پر سترک نہیں رہیں گے تو آپ کے ساتھ گڑ بڑ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں سو اسی لیے جو سرکاری محکمے ہیں جیسے ہمارے پنجاب میں پڑا ہے گمارڈا ہے گلارڈا ہے اور یہ پی ایس آئی سی جب سرکاری دفتروں میں پلوٹوں کی تبدیلی ہوتی ہے ٹرانسپر ہوتی ہے تو وہ جو ایڈیمٹی بانڈ ہے ایڈیمٹی بانڈ جو شوٹی بانڈ ہے ایڈیمٹی بانڈ یہ لکھتی ہے میں نے ایڈیمٹی بانڈ یا اس کو شوٹی بانڈ بھی کہتے ہیں یہ پرچیزر سے لیا جاتا ہے کہ پرچیزر نے سیلر کے بارے میں اچھے طریقے سے پتہ کر لیا ہے اور جو پروپٹی ہے اس کے ٹائٹل کے بارے میں اچھے طریقے سے جانچ پرتاغ کر لی ہے تو تاکہ وہ کوئی فراؤڈ نہ ہو اس لیے وہ پرچیزر کے ساتھ سے لے دیتے ہیں اور یدی پرچیزر نے ایڈیمٹی بانڈ دے دیا اور اس کے ساتھ فراؤڈ ہو گیا تو اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی سو آپ نے اس بات سے مثل توڑی سکشہ لینی ہے کہ جب بھی آپ کوئی خریدار کے طور پر کسی کے سامنے جاتے ہو تو ایکسٹرا کیر کے ساتھ جانا ہے آپ کے پاس ایکسٹرا کیر ہونی چاہیے کیونکہ کہ کہیں نہ کہیں جب بھی کوئی گھڑپڑ ہوگی تو آپ روڑ پتی آپ کروڑ پتی سے روڑ پتی بننے میں ٹائم نہیں لگتا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ریل سیٹا بھائی ایک ڈیل ہی آپ کو کروڑ پتی بنا سکتی ہے اور ایک ڈیل خراب ہو جائے تو وہ کروڑ پتی سے کروڑپتی کروڑپتی سے یہ بائیس ورسہ یہ دنوں میں بنا سکتی ہے مطلب آپ کے باس کروڑ رو پہ ہے اور ایک ڈیل خراب ہوگی تو آپ کا کروڑا رو پہ کا نقصان ہو سکتا ہے اور ایک ڈیل اچھی ڈھنکی کر لی تو آپ کا کروڑا رو پہ کا فائدہ ہو سکتا ہے بڑی transaction ہے بڑی transaction کی وجہ سے ہی میں کہتا ہوں مشتری ہوشیار باس یہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی پھر دل کر آکے یار ویڈیو پرانی ہے نئے ویڈیو آپ کا دیں آپ کے دوں نئے سرے سے ویڈیو دوں تاں کہ جنہوں دو دوستوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ویڈیو دیکھ کے اس سے کوئی فائدہ لے سکیں اپنی جندگی میں یہ اتار سکیں مشتری ہوشیار باس کیا ہے اور کیسے لوگوں نے مشتری بن کے کیسے بچنا ہے جو لوگ فراؤڈ کرنے کے لیے آتے ہیں آج کے لیے اتنے ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا اور اس کے اوپر چرچہ کرنا بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا تب تک آپ چینل کے ساتھ بنے رہے سیکھتے جائیں پڑھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں پڑھیں گے ہم تب ہی تو آگے بڑھیں گے ہم پڑھے گا انڈیا تب ہی تو آگے بڑھے گا انڈیا تینکیو بری مچ